جی اسلام علیکم ویلکم تو مائی چینل اس کے نیچے شیٹ بچھا دینی ہے اس طرح سے آپ کا بی بلکل بھی ڈسٹ اپ نہیں ہوگا اٹھے گا نہیں اور اس کے بعد اگر وہ اٹھ بھی جاتا ہے تو آپ اس کو تھپکی دے کے اس طرح سے سلا سکتے ہیں اس ایج میں جو ہے بچے جو ہیں اگر آپ روپین میں اگر چینج کرتے ہیں تو بچوں کے عادت پر جاتی ہے وہ سلپنگ ٹائم اس طرح جو ہے وہ اس طرح سے پیمپر پہنوالیتے ہیں اس طرح کے اگر موٹے شیٹ ہوگی تو نہ تو سٹول پاس ہوتا ہے نہ تو آپ کا کوئی ایریا گندگندہ ہوتا ہے اور نہ ہی یورین پاس ہوتا ہے اگر اس طرح کے موٹے کوئی فائبر ہوتا ہوں اس کے بعد ہم سب سے پہلے پیمپر لیں گے چینج کرنے کے لیے یا ویر کرنے کے لیے آپ پیمپر کو آپ نے اس طرح سے ان کے فریل کو اس طرح سے اوپن کرنا ہے اچھی طریقے سے کرنا ہے اس کے بعد اگر آپ میرے چینل پہنے نئے ہیں تو آپ نے سلو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے ہم نے دونوں سائٹ پیمپر کو اس طرح سے بہ آسانی کھول دیا اور کوشش کرنا ہے کہ آپ نے بیبی کو جو ہے رول اپ کر کے پیمپر پینانا ہے اگر آپ نے بیبی کا اس طرح کے آپ دونوں ٹانگیں اٹھا کے کریں گے تو ان کی مسلز جو ہے مسلز بھی دسٹرپ ہوں گے اور بیک پین کی بھی پرابلم ہو سکتی ہے تو کوشش کیا کریں ہمیشہ اپنے بیبی کو جو ہے ہمیشہ رول اپ کر کے پیمپر پینانایا کریں اس کے بعد اس سے یہ ہوگا کہ اگر آپ کنٹینلسلی پیمپر کو دونوں ٹانگیں اٹھا کر آپ پیمپر پینائیں گے تو بچے کے ایز ای فیوچر جو ہے فیوچر میں بہت ساری بیک پرابلم ہو سکتی ہیں تو کانڈی اس طرح کے چھوٹے بچے ہو یا نیو بون بیبی ہو یا آپ نے بڑے بچے چار سے پانچ سال کے بچے ہو جائیں آپ نے جب بھی پیمپر پینانا ہو تو اس طرح سے رول اپ کر کے بچوں کو پیمپر پینانا کریں اس کے بعد آپ کی پر پیمپر یا اس طرح کا میچک فیرن تھے تو آپ میں اس طرح سے سانٹر میں بے گی کو رکھ شایٹہ س détرا. اگر نیو لی پیرنٹس ہیں تو ان کے لئے بہت ہی زبرد Pea tips اور ٹریکس face آپ نے ان کے قلوت کو آپ نےлемو کو رموی Sahib کرنا ہے SIN formed اگر آپ اس ٹپس اور ٹرکس سے اگر آپ پیمپر پینائیں گے تو بلکل بھی لیکیشو نہیں ہوگا ہم نے اس طرح سے پیمپر نہ دیا اگر آپ کا نیو بارن بی 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 ہے پوٹی کا موشن کا پرابلم ہے تو آپ نے سامنے سے اس طرح سے جو ہے راؤن کر دینا ہے نیو بارن جو ہے سپیشلی بچے جو ہے جو ہے اس ٹول پاس کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے کپڑے اور جو ہے ایریاز جو ہے بیٹھ کے جو ہے بیٹھ کے جو ہے بیٹھ شیٹ گندے کر دیتے ہیں تو آپ نے بیک سائٹ سے بھی اس طرح سے فول کر دینا ہے دن اس کے بعد یورین یہاں سے جو ہے بہت دار یورین کے لیکیشو ہوتا ہے تو آپ نے ریپل والی جگہ کو آپ نے اس طرح سے یہاں پر سے کھول دینا ہے باہر کی طرف آپ نکالیں گے کیونکہ عمومن پیرنٹ جو ہے جلد دی میں پیمپر پینائے ہیں تو وہ اندر کے سائٹ وہ اس طرح سے رہ جاتا ہے اور اسی سائٹ سے جو ہے یورین پاس آؤٹ ہوتا ہے اس کے بعد آپ نے ہمیشہ سلیپنگ ٹائم میں بچے کے سائز سے ایک سائز زیادہ پیمپر بچوں کو پینائے کریں میری بی بی کا پیمپر سائز دبل ایکسل ہے تو میں نے دبل 18-25 کےجی ہے تو میں اپنے بی بی کو ہمیشہ اپنے سائز سے زیادہ میری بیچی فور ائر کی ہے جو میں فور ائر سے زیادہ سائز کم اپنی بی بی بیٹی کو سلیپنگ نائٹ میں پیمپر ایکسٹر لارج پناتی ہوں کیونکہ یہ ہے کہ بچے جو ہے نائٹ ٹائم جو ہے بچے بہت زیادہ یورین پاس کرتے ہیں یورین پاس کرنے کی وجہ سے جو ہے اگر آپ بی بی کو چھوٹا پیمپر پنایں گے تو جو ہے جیلی شورین جو ہے بہت زیادہ جو ہے فل ہو جاتا ہے لین فل ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ پورے بیٹ شیٹ اور سب کچھ چیزیں گندے کرتے ہیں نباک کرتے ہیں تو عمومن جو ہے زیادہ پیمپر برینڈ جو ہے کلیم کرتے ہیں آٹھ سے بارہ گھنٹے بارہ گھنٹے کلیم کرتے ہیں تو ہم کوشش کریں کہ ہمیشہ اپنے سائز سے بڑا جو ہے اپنے بچوں کو نائٹ ٹائم پیمپر پہنائے اس کے بینفٹ یہ ہوتے ہیں کہ مدر جو ہے وہ دیر تک سو جاتی ہیں اور پھر مارننگ ٹائم پہ ہی پیمپر چینج کرتی ہیں تو اس طرح سے اگر آپ کا سائز سے بڑا پیمپر ہوگا تو کبھی بھی یورین اگر بچے زیادہ کر دیں گے تھنکی وجہ سے تو کبھی بھی زیادہ لکے ایشو نہیں ہوگا بھلے سے کیوں نہ پیمپر میں یورین زیادہ بھر بھی جائے گا جیلی بہت زیادہ جیلی بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے کیونکہ یورین کریں گے تو جیلی جو ہے ڈبل ہو جاتا ہے تین کونہ زیادہ ہو جاتے ہیں ایکسٹرہ بڑے ہو جاتے ہیں جیلی جو ہے اس پیمپر کے اندر جو ہوتے ہیں اس طرح کے رول اپنائیں تو یقین کریں آپ کو کبھی بھی پرابلنگ نہیں ہوگی کیونکہ کچھ پیرنٹس میں نے دیکھے ہیں جن کے جو ہے نیو نیو جو ہے بگنر مدرز جو ہوتی ہیں جو بچوں کو پیمپر پناتی ہیں پیمپر پنانے کے باوجود ان کے کچھ ایریال جو ہوتے ہیں وہ لکیج ہو جاتے ہیں بچوں کے وہ سمجھتے ہیں شاید ہم بچوں کو پیمپر غلط پنا رہے ہیں نہیں کوشش کیا کریں نائٹ ٹائم بچوں کو جو ہے ایکسٹرہ ان کے سائز سے ڈبل جو ہے بچوں کو پیمپر زیادہ اور ڈبل بڑا پنایا کریں کیونکہ جو ہے میں بھی یہی کرتی ہوں میری بیٹی فور ایر کی ہے تو میں فور ایر سے زیادہ فور اینڈ ہاف یا فائیو ایر کے بیبی کا بچے بیٹی کو سلپنگ نائٹ ٹائم میں پیمپر پناتی ہوں اور ہمیشہ جو ہے نیچے جو ہے کپڑا ضرور رکھا کریں فرنگ کو بھی اس طرح سے نکال دیا کریں گیرنٹی ہے بلکل بھی آپ کے کپڑے خراب نہیں ہوں گے لیکیج اشیو نہیں ہوں گے آپ سے ہمیلی ریکویسٹ ہے پلیز میری چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا اور جتنے بھی آنے والے نیو فرنڈز ہیں ان کا دل سے ویلکم ہم آتے ہیں بوائس کی طرف بوائس کے جو ہے پینس کو جو ہے ہمیشہ جو پیمپر پناتے ٹائم ہمیشہ نیچے کی طرف کر دیا کریں اسے یہ ہوگا کہ وہ بہت زیادہ یورین اگر پاس آؤٹ کرتے ہیں تو اس طرح سے جو ہے ان کا یورین تو بہار نہیں نکلے گا اور ہمیشہ پیمپر میں ہی ان کا یورین رہے گا پینس کے بعد آپ کسی فنکشن میں جاتے ہیں یا کہیں بہار جاتے ہیں ہمیشہ ایک جو ہے بلاسٹک پیک جو ہے ضرور اپنے ہینڈ بیک میں رکھا کریں اس کے بینفٹ ہے میں ہمیشہ ہادی میں جاتی ہوں ایسا کسی گھر جاتی ہوں تو ہمیشہ جو ہے اگر اس ٹرک سے شاپنگ بیک کو آپ فول کر کے اگر ہینڈ بیک میں رکھیں آپ کہیں پر بھی جائیں بلیف میں آپ کے لیے بہت ایزی ہے اور اس طرح سے پیمپر کو جو ہے آپ اس طرح سے جو ایزی آپ تھو کر سکتے ہیں ڈیزمین میں آپ نے جسٹ ہینڈ بیک میں سے شاپر کو نکالا کی شاپر بلکل بھی جگہ نہیں گھیٹا آپ نے ایسے فول کرنا اے پیمپر والا ہے تو آپ نے اس طرح سے پیمپر کو رول کرنا آپ نے اس طرح سے رول کرنے کے بعد آپ نے اس طرح سے پیمپر کیسے شاپر میں ڈال دینا ہے شاپر میں آپ چاہئیں تو کسی بھی دیوزمین میں آپ اس بھی بھیک سکتے ہیں یا آپ کسی کی کھر دی جائیںieg ازا گیس تو آپ کو کبھی��� نہیں ہوگی اللہ حافظ